قومی آواز کے ناظرین خوش آمدین ڈیل آف سینچری 2020 کا نیا ڈراما گزشتہ دنوں ٹرمپ نے ڈیل آف سینچری کا نیا سوشہ چھوڑ کر پوری دنیا کو نئی مشکل میں ڈال دیا ہے پہلے ٹرمپ نے ایران کو قابو کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اب فلسینیوں کے خلاف آنے والا نیا معاہدہ دراصل اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانے کا خوفناک منصوبہ ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے ٹرمپ اسرائیل مل کر مشرق وستہ میں اپنا ایک نیا جال بچھانے جا رہے ہیں کیسے امت مسلمہ کے ممالک کو اپنے قبضے میں لیں گے ہم ویڈیو میں آپ کو ایسی تفصیلات بتانے جا رہے ہیں جن کو جان کر آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ آخر مسلمانوں کو ہی ہر جگہ ظلم کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے اب وہ چاہے فلسطین کے ہوں یا مقبوضہ وادی کے بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کے ساتھ ہونے والا سلوک بھی ٹرمپ کی ڈیل آف سینچری کا ہی ایک پلان ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کر لیں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے ترک صدر کا دورہ پاکستان کھٹے کے حالات بدلنے جا رہا ہے ٹرمپ کا فلسطین کے خلاف نیا معایدہ ایک خوفناک پلان ہے قبضہ تو یرشلم پر ان کا پہلے ہی ہے یہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے تھا اصل گیم ہم آپ کو بتاتے ہیں جو ٹرمپ اور اسرائیل مل کر کھیل رہے ہیں جس کو سامنے رکھتے ہوئے اب ترک صدر پاکستان کی مدد حاصل کرنے آ رہے ہیں اگر مشرق وسطہ کا نقشہ دیکھیں تو ایران، سعودی عرب، لبنان، شام اور ترکی ان سب کے بارڈر کہیں نہ کہیں آ جا کر اسرائیل کے ساتھ ہی ملتے ہیں فلسطین پر یہودی پہلے ہی قبضہ کر چکے ہیں اب ڈیل آف سینچری کے تحت ان کا اگلا ٹارگٹ شام ہے آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اب شام پر بھی اسرائیل اپنا قبضہ کرنے جا رہا ہے شام کے حالات اس حد تک کشیدہ کر دیئے گئے ہیں کہ وہاں پر امریکہ اپنی فورسز پہلے ہی بیج چکا ہے ٹرمپ نے سعودی عرب کو یہ کہہ کر اپنے جال میں پھنسایا ہوا ہے کہ اگر عرب ممالک میں تم اپنی چہدراہت قائم کرنا چاہتے ہو تو جیسا ہم کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں تم ہمارے تمام اقدامات پر لبیک کہتے رہو ہم تمہیں کسی طرح بھی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے یہی وجہ ہے کہ ڈیل آف سینچری پر تمام امت مسلمہ سراپہ احتجاج ہے لیکن سعودی عرب اس اعلان پر لبائک کہہ رہے ہیں ٹرمپ کا خوفناک پلان یہ ہے کہ پہلے امت مسلمہ کے دیگر ممالک کو اپنے قبضے میں کرے اور سب سے آخر میں مسلمانوں کے قبلہ اول سعودی عرب پر چڑھائی کر دے کیونکہ اس وقت سعودی عرب کا ساتھ دینے کے لیے کوئی مسلم ممالک یا تو بچا نہیں ہوگا یا پھر سعودی عرب کے خلاف ہوں گے اس خطرے کو بھامتے ہوئے طیب ارتوان مسلم امہ کا اتحاد بنانے کی پہلے بھی کوشش کرتے رہے ہیں اور اب ایک دفعہ پھر وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں جس کا اصل مقصد پاکستان کو مسلم امہ کا اتحاد بنانے میں اپنا رول ادا کرنے پر امادہ کرنا ہے ٹرمپ اسرائیل اور مودی کی چالیں دیکھیں وہ پاکستان کو مصروف رکھنے کے لیے بھارت سے آئے روز دھمکیاں دلواتا رہتا ہے تاکہ پاک فوج اور حکومت پاکستان امت مسلمہ کا اتحاد بنانے کا کبھی سوچیں بھی نہ لیکن در حقیقت یہ اتحاد بننا اب بہت ضروری ہو گیا ہے صرف بھارت امریکہ اور اسرائیل کو ٹکر دینے کے لیے امت مسلمہ کے بڑے لیڈر محتیر محمد اور طیب اردوان چاہتے ہیں کہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان ہی مسلمانوں کا قلعہ بن کر ابرے ترک صدر پاکستان کے دورے میں افغان تالبان کے ساتھ اپنے روابط بحال کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آخری مارکے میں افغان تالبان کا اہم گردار ہوگا اگر امت مسلمہ کا اتحاد بن گیا تو وہ وقت دور نہیں جب ہم کفار کا مقابلہ بہ آسانی کر سکیں گے در حقیقت ٹرمپ اسرائیل اور موڈی کا اصل حدف مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے اس کے لیے گھناؤنے کھیل کھیلے جا رہے ہیں بھارت میں سٹیزنشپ ایکٹ کو لے کر مسلمانوں کو نکالا جا رہا ہے تو کہیں مقبوضہ وادی میں کرفیو لگا کر بے گناہ مسلمانوں پر ظلم و تشدد کی نئی داستان حکم کی جا رہی ہے فلسطین میں آج تک کئی ہزار مسلمان اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر چکے ہیں کبھی ایران کبھی افغانستان اور اب شام ٹرمپ اسرائیل کا اگلا حدف ہیں دعا کریں ترک صدر جو امت مسلمہ کا اتحاد بنانے کا ایجنڈا لے کر آ رہے ہیں وہ کامیاب ہو جائے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو پر اپنی رائے ضرور دیں تاکہ ہم آئندہ آنے والی ویڈیوز میں اس کو شامل کر سکیں ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں